تیس مارچ دو ہزار بائیس یہ گاڑی جی میری کیوائی پہ کھڑی بھی تھی اس ٹائم پہ اور میرا پلانڈ بھی تھا کہ اس کو میں نے اب شروع بنا چڑھانا ہے جو کہ بہت ٹو ٹی وی روڈ ہے تو آبیسٹی فور بائی فور انگیج کیا اور غلط گئر کی سیلیکشن کی کیونکہ میں فرس ٹائم میں اس طرح کی فور بائی فور ارمینجر کرنے لگا تھا اور روڈ کی حالت تو آپ کو نظر آئی رہی ہے روڈ کی حالت یار بہت خستا ہے جس نے بھی جانا ہے میرا آئی کی ریکمینڈیشن ہوگا کہ گاڑی انگیجے کھڑی کر کے یہ سنگیرڈ جیپس ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ گرڈ جیپس ہوتی ہیں بیلیس جیپس کا جو ایک ناک آف ہے اس کو ہائر کر لو اور ان کے لئے خالب میں پندرہ سو سے تین ہزار پہ چارج ہوتا ہے اس طرح ہی اور اس طرح کی لانڈ سلائٹس پہ آر بہت ساری ہوتی ہیں وہاں پہ تو اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو تو اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو تو اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو تو اگر آپ خود کارڈی چلا کے جاؤں پرکیشتہ ہمار بار جہاں پہ ڈرافک بلوک ہوتی تھی تو بزرگوں کو نکل کے جا کے مجھنے کلیر کروانی پڑتی تھی اینیویز موسم بہت زبردستہ چھٹی والا دن تھا اور کیونکہ ویسے بھی تین اپریل کو رمضان شروع ہو رہے تو رش اتنا نہیں تھا تیس مارچ کے ساپ سے موسم کافی مائل تھا رائت کے رات کے ٹائم پہ آٹھ ڈگری اور صبح کے ٹائم پہ دس سے سولہ ڈگری تک اور زیادہ ٹیمپریچر نہیں اس لئے تھا کیکہ الیویشن کافی تھی یہ آپ نوٹ کریں کہ الیویشن کافی زیادہ ہے کیونکہ جو کیوائی ہے کیوائی کی ہائیٹ اپروکسیمیٹلی میرے خواب میں جہاں تک مجھے اندازہ تین ہزار فٹ ہے سطح سمندر سے اور شونکرا کی ہائیٹ ہے اور وہ سات ہزار سے اوپر تو آپ بہت چھوٹے پیریڈ میں آپ نے بہت ساری الیویشن لینی ہوتی ہے اور اس میں روڈ کا اس قسم کا تباہ کن قسم کا حالت ہوئی ہو تو وہ سفر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ خوبصورت نظارے آپ کا منتظر ہوتے ہیں ہاری موڑ کے اوپر اور کافی ڈینس فارسٹ ہے ڈینس فارسٹ کی وجہ سے ہوا میں آپ کو خوشبو خیلوں کی اور ہر طرف آپ کو تتلیاں نظر آتی ہیں یہ میں نے گاڑی رو کی تھی کیونکہ یہ سامنے آپ کو جو پیک نظر آ رہی ہے یہ ہے ملکہ بربت جو کہ یہ ناران کے ادھر بادسیفل بلوک کی طرف نظر آتی ہے یہاں سے آپ کو ناران کے پہاڑ بہت کلیر نظر آتے ہیں روڈ کی حالت بہت خراب تھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ لیٹرلی کنٹینیز چولے چلے اور کافی جگہ یہاں پہ لوگ جو تھے ان کو ہائر کیا وہ تھا پراببلی شاید نہیں ہائر کیا ہوں گے یا پرابیٹ پارٹی کیا ہوں گے یہ دیکھیں کہ کنٹینیز روڈ کے پیچس کو پیچ اپ کر رہے ہیں جی پالے جب آ رہے ہیں تو آپ اپنی گاڑی سائٹ پہ کر لیں اگر آپ کی گاڑی چھڑھائی پہا تو وہ آٹومیٹکل خود ہی ہے آپ کا روکے ویٹ کریں گے آپ کو چھڑھائی پہ اپنی گاڑی روک کے اپنے منٹم توڑنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم پہ جب آپ دیکھ رہے ہوئے کنٹینیز تو میری گاڑی چھڑھائی پہ ہے اور ایک چیز کی کلتی پہ اکل نہیں کرنی کوشش کرنا ہے کہ گاڑی کو آپ نے ریسٹ ضرور دینا ہے آج چیز یہ خواب خواب نیکسٹ ہے اسلام آباد کی باپ کی طرف آپ پہ سلام آدمان سبا کا ٹائم بہت اچھا تھا بہت ہی خوبصورت محسن تھا روڈ تو خیر میری ایکسپیکٹیشن روڈ سے تو لو ہی تھی مجھے پتا تھا کیونکہ ایک دن پہلے میں کھڑے بہت کیا چکا تھا پر اٹلیسٹ اندازہ تھا کہ گاڑی کو کس طرح ہینڈل کرنے اور یہ ہی میری بہت بڑی گلتی تھی کیونکہ چڑھائی اور اترائی اترائی زیادہ خطرناک ہے اس کمپیٹ ٹو چڑھائی سپیشلی اگر روڈ ایسی ہو اور ہاں فور با فور گاڑی چلا رہے ہوں جس میں آپ کو ایکسپیڈیس خب ہو رات کے بارہ بچ رہے ہیں اور میں ڈاکیمنٹری دیمارے لے گاواں مین بھی آ رہی ہے رائٹ یہ یار دیکھ لو روڈ کی حالت تو برینڈ نیو گاڑیاں یا سیڈان یا ہیچ بیکس لے کے مات جاؤ مت ظلم کرو چیلنجنگ ایک انویرومنٹ ہے اس کو چیلنج سنوچ کے اپنی گاڑی کے اوپر ظلم مت کرو اچھا یہاں پر جو فور بہ فور کالے حضرات ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر آپ کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کے ایل فور گئر انگیج کر کے رکھیں مینول ہے تو دوسرا گئر جب پہلا گئر یہ بڑا خوبصورت نگار ہے یہی جب کھلتا ہے نا آپ نوٹ کرو اسمان صاف سامنے لش گرین پہاڑ اور پیچھے سنو کاپٹ ماؤنٹ ایج دیکھ کے در خوش ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس حفاظ نہیں ہوتا اچھا ایدھر پہنچ کے میری گاڑی کی بریک سیٹ اپ ہو گئے تھے کیونکہ میں غلط طریقے سے چلا رہا تھا میں نے ہیچ فور انگیج کیا ہوا تھا انسٹیڈ آف ایل فور اور میں دی تھری پہ بھی اکثر ہو جاتا تھا ایدھر جی پھر میں نے نکل کے پہلے کب ورٹ چیک کرو کھول کے کہ بریک ویل تو نہیں کم ہو گیا کوئی کھولنٹ لیک تو نہیں ہو گیا کیا کہ ابھیسٹی یہاں تا دماغ میں اور سو ہم نے اس ڈالے کہ میں نے ورٹ کھول کے اس ٹائم پہ اس کا تیل پانی سارا چاہ کیا تیل پانی سارا ٹھیک تھا تیل پانی سارا ٹھیک تھا تیل پانی سارا ٹھیک تھا ساری فالٹ میں بھی اپنی تھی کیونکہ مجھے اس طرح پہاڑی لا کے پہ گاڑی چلانے کی عادت نہیں ہے اس طرح تو خیر مونان وغیرہ میں جاتا رہتا ہوں پر وہ ایک پروپر پیوڈ روڈ ہے پروپر پیوڈ روڈ میں اور آف روڈن میں بہت فرق ہوتا ہے اس کو ہم نے تقریباً دار سے پینٹ دیا تھا یہاں پہ تھڑا ہونے کے لیے پانی لانا پھولیا تھے اور منرل ووٹر کی بہت لسائن کرنی پڑی اس سے فائدہ ہوا کہ گاڑی چلانے ہو گئی تھی اس ٹائم پہ میں نے پروپر گئر انگیج کر لیا تھا اور اس کے بعد میں بریک پہ پہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ انجن خود بریکن کر رہا تھا جیسا ڈاؤنال ڈسینٹ کہ ہم بہت ساری نئی گاڑیوں میں آج کل آپشن آ رہا ہے نا تو یہ بیسیکلی مینول ماتھنڈالوجی یوز کی کہ اس کو میں نے ڈسینٹ کروا لیا اور یہ جناب علی یہ ہم واپس آ گئے تھے ٹوورڈز بالا کوٹب نکل گئے تھے یہ تو نورمال اپ گاڑی کا جو موڈ تھا آپ کا ہیج ٹوز کی انگیج کر لیا تھا اینیویز یہ ویڈیو تھی اور امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا پر شوگ نہ جاتے خیال رکھئے کہ آپ کی گاڑی تگڑی حال اکنے ہونی چاہیے اگر آپ کو شوق پیٹ چڑھانے کا تو تگڑی گاڑی ہونی چاہیے دروائیز نقصان کریں گے اپنا اینیویز شکریہ اللہ حافظ